موسیقی موسیقی ہندوستان بھی اپنے وطن کی نمائندگی کرنے والا اردو کا زفائی آپ کی عدالت ذرا ایک مرتبہ زور دور تعلیوں سے استقبال کر لیجیے زیا ٹوکی صاحب کا یہ ان کا مقام ہے یہ ان کی پوزیشن کیلئے میں نے ان کو کھڑا کیا عطا کیجیے زیا صاحب آپ خاموش ہوں تو میں عطا کیجیے بلکل عطا کیجیے حضرات اکرامی وقت بہت ہو چلا ہے اور خدا کا شکر ہے کہ میں پڑا لکھا آدمی ہوں اور میں اختصار کا مطلب بھی جانتا ہوں کیا آواز بڑا دی رہے ہیں جی کیا آواز شکریہ اکبر دیواسی صاحب کی اکبر روازی عظیم صاحب کی عظمت عارف صاحب کی وراثت اور بلزار صاحب کی گلریزیاں جب ایک جگہ یقجہ ہوئیں تو مل کر ایک خوبصورت مشاہرہ تیار ہوا جس کے آپ خوبصورت سامین میرے سامنے موجود ہیں میں یہ کے بعد دیگریں سب کا نام لے سکتا ہوں لیکن ایک طویل فیرست ہے میرے سامنے صفحے اول میں جو حضرات رشیق فرما ہیں یہ اتنی موتبر شخصیات ہیں ہندوستان کی کہ یہ بہت بہت عام جملہ ہے کہ مشاہرے کی کامیابی کی زمانت میں اتنا کہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ایک بلب بلب ہمیں روشنی دے رہا ہے اور ایک چراغ بھی ہمیں روشنی دیتا ہے لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس بلب سے دوسرا بلب روشن نہیں کیا جا سکتا اور ایک چراغ سے ہزاروں چراغ روشن کیا جا سکتا یہ بہت حضرات بہت اچھو نوازش بہت بہت شکریہ پس میں آذر کرتا ہوں ابھی ہمارے مک میں بہت سارے فیصلے آئے انصار صاحب شکیل بھائی تو موجود ہیں وہ کہاں چلے گا صدیقی صاحب میں حاضر کرتا ہوں فیصلے کے فیصلہ اور عدالت ہی تمہارے لیکن نوجوان پیڈی بیٹھی ہوئی ہے ان کے بھی نظر کروں گا تھوڑا سا مشاعرہ پڑھوں گا پھر غزل پڑھوں گا حاضر کرتا ہوں کہ فیصلہ اور عدالت ہی تمہارے لیکن قسطو اسلام کی تاریح اٹھا کر دیکھو فیصلہ اور عدالت ہیں تمہارے لیکن قسطو اسلام کی تاریح اٹھا کر دیکھو عدل و انصاف بھی آ جائیں گے ایک دن تم کو میرے آقا کی عدالت میں تو آ کر دیکھو شکریہ بہت بہت شکریہ زبیقی صاحب بہت بہت شکریہ میرے آقا کی عدالت میں تو آ کر دیکھو میں ایک مطلع اور ایک شیرور حاضر کر رہا ہوں کہ آسمانوں سے فرشتے بھی جو آنے لگ جائیں آسمانوں سے فرشتے بھی جو آنے لگ جائیں ان پہ غداری کا عظام لگانے لگ جائیں اور شرط یہ ہے کہ ہمیں ہوش میں آنا ہوگا پھر تو سازش کے زیادہ ہوش ٹھکانے لگ جائیں پھر تو شرط یہ ہے کہ ہمیں ہوش میں آنا ہوگا شرط یہ ہے کہ ہمیں ہوش میں آنا ہوگا پھر تو سازش کے زیادہ ہوش ٹھکانے لگ جائیں نوازش بہت بہت شکریہ ایک چار مصروں کی فرمائش تھی حکم تھا بلکہ ابھی پردے پر جب یہ معاملہ اٹھا تو اس کو چار مصرے میرے بہت وائرل ہوئے ہندوستان بھرمین میں وہ چار مصرے میں پیش کر دھتا ہوں اس کے بعد پھر غسل پڑھوں گا حاضر کرتا ہوں کہ پردہ عورت کا تحفظ ہے حیاء ہے لوگو جو شرط 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 جی نوازش پردہ عورت کا وصیم بھائی سنیں پردہ عورت کا تحفظ ہے حیاء ہے لوگو اس کے کردار پر انگلی نہ اٹھائی جائے پردہ عورت کا تحفظ ہوئے حیاء ہے لوگو اس کے کردار پر انگلی نہ اٹھائی جائے اور جن سے شرمندہ ہو عورت کی یہاں پر اسمت پہلے ان کپڑوں پر پابندی لگائی جائے پہلے ان کپڑوں پر پابندی لگائی جائے پہلے ان کپڑوں پر پابندی لگائی جائے بہت بہت شکریہ میں غزل پڑھ رہا ہوں یہ وقت بھی غزل کا ہو چلا ہے لیکن وہ آپ سے گزارش ہے کہ اس غزل کا لطف آپ یہیں تک لینا گھر واروں سے جا کر کوئی بدلہ مت لی جائے گا میں حاضر کر رہا ہوں غزل پیش کر رہا ہوں بہت دیر سے ادعو در کی باتیں ہو رہی تھی انصار بھائی لیکن اب میں غزل سنانا چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ سرزمین صوفیہ کی سرزمین ہے صوفیہ اکرام کی سرزمین ہے شہدائیہ رسول کی سرزمین ہے میں چاہتا ہوں کہ کچھ یہاں پر بات ہو جائے مطلعہ حاضر کرتا جو تصویر میں تے ہم دیکھتے ایک کو بڑھا دی سنیں جو تصویر میں تے ہم دیکھتے وہ اکثر بہت لوگ کم دیکھتے وہ اکثر اور شہد مطلعہ خاص پیش کر رہا ہوں برزا صاحب انصار بھائی انصار بھائی خاص تو سے انصار بھائی آئی 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 دیواز کی جانئی جانئی پیش کر رہا ہوں تے ہم دیکھتے وہ My channel وہاں کیا بات ہے وہاں کیا بات ہے وہاں جلاتو دویا ہے چرائے عنہ قرد ایک اتنا ہواوں میں دم دیکھتے ہیں زمانے کے نگاہوں میں رکھ کر زمانے کے نگاہوں میں رکھ کر تیری ظلف کے پہ جو خم دیکھتے ہیں تیری ظلف کے پہ جو خم دیکھتے ہیں ہمی پر نہیں ہمی پر نہیں عشق کی مہربانی ہمی پر نہیں عشق کی مہربانی کہ دامن تمہارا بھی نم دیکھتے ہیں کہ دامن تمہارا بھی نم دیکھتے ہیں تیری ظلف کے دامن ایک مطلع رہ گیا تھا ہوسنے مطلع میں نے کہا کہ یہ تصوف کی سردھمین ہے تصوف کی سردھمین پر یہ مطلع رہ گیا تھا میں پڑھنا چاہتا ہوں تصوف میں جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تصوف میں جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تصوف میں جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تصوف میں جب ان کو ہم دیکھ کے ہیں تو دنیا کو زیر قدم دیکھتے ہیں تو دنیا کو مقتہ زہر راہوں سمجھتے ہیں جو غم کی ہم قتل کیا بات ہے سمجھتے ہیں جو غم کی حقیقت زیاؤ ہی دنیا میں غم دے زیاؤ ہی بہت 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 بہت